السلام علیکم فرینڈز آٹامک فیزیکس کی لیکچر سیریز میں سبھی فرینڈز کو ویلکم کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے آر بیٹل میگنیٹک مومنٹ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے سو تو کسی ایٹم کے اندر الیکٹرون نیوکلیس کے اراؤنڈ جو موف کرتا ہے سو الیکٹرون جو ہے نا ایزے میگنیٹ بھی بیہیف کرتا ہے سو ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ جو ہے نا ایٹم کے اندر میگنیٹک پروپرٹیز کس طرح سے اگزیسٹ کرتی ہیں اور الیکٹرون کا جو میگنیٹک ایفیکٹ ہے جسے ہم میگنیٹک مومنٹ بولتے ہیں یہ کس طرح سے کریئٹ ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کا ڈیریکشن کہاں پہ ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ہم جو ہے نا ڈیٹیل میں آج پڑھیں گے سو ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ نیوکلیس ہے اور اس سے آر ڈسٹنس پہ جو ہے نا اس سے آر ڈسٹنس پہ جو ہے نا یہ الیکٹرون جو ہے نا اس آر بیٹ کے اندر ریولف کر رہا ہے موف کر رہا ہے سو اب اس کا اینگولر مومنٹم بھی ہوگا ہے نا اینگولر مومنٹم بھی اس الیکٹرون کا ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں اینگولر مومنٹم کے بارے میں کہ جو ہے نا اینگولر مومنٹم جو اس الیکٹرون کا ہے وہ اس کی مومنٹ کے جو ہے نا لیٹس ہی کے الیکٹرون اس ڈائریکشن میں موف کرتا ہے تو یہ اس کی جو موشن ہے نا اس کی ویلاسٹی کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے so angular momentum کو میں جو ہے نا کچھ اس طرح سے شو کر دیتا ہوں کہ exactly جو ہے نا اس کی ویلاسٹی کے جو ہے نا یہ پرپینڈیکولر ہیں الیکٹرون کے مومنٹ کے جو ہے نا پرپینڈیکولر ہیں سو یہ جو ہے نا angular momentum ہے اب اب آپ جانتے ہیں فی سی میں آپ نے پڑھا ہے کہ کسی کرنٹ کیا ہے کرنٹ کرنٹ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ مومنٹ آف چارجز ہے یعنی کہ چارجز جب موف کریں تو اس کی وجہ سے کیا جنریٹ ہوتا ہے کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے سو آپ دیکھیں یہ الیکٹرون مومنٹ میں ہے یہ موشن آف الیکٹرون کیا ہے کرنٹ ہے سو اس الیکٹرون کی موشن کی وجہ سے اس ایٹم کے اندر کیا کریئٹ ہوتا ہے کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے سو اس کرنڈ کی ڈائریکشن آپ جانتے ہیں الویز الیکٹرون کی ڈائریکشن کے اپوزٹ ہوں گی کلیر ہے نا یہ الیکٹرون جو ہے نا موف کر رہا ہے اور اس کی موشن کس چیز کو ظاہر کرتا ہے فلو آف کرنڈ کے اور وہ کرنڈ کی جو موشن ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے پڑا ہے وہ الیکٹرون کی موشن کے جو ہے نا وہ اپوزٹ ہوتا ہے سو لیٹسی کے کرنڈ کی ڈائریکشن کو میں الیکٹرون کی موشن کے اپوزٹ مانوں کہ یہ ہیں کرنٹ کی ڈائریکشن کلیر اچھا اب آپ جانتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کنڈیکٹر کے اندر یا جب کسی کوائل کے اندر کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ کریئٹ ہوتا ہے صحیح ہے یہ فسی لیول کی باتیں ہیں سحیح ہے الیکٹرون کی موشن کی وجہ سے کرنٹ کریئٹ ہوتا ہے جو الیکٹرون اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم لیتے ہیں کنونشنل کرنٹ اپ لیٹس اپوسٹ کر لیں اس چیز کو لیکن جو ہے نا موشن لیکن کرنٹ کی فلو کی وجہ سے اس میٹیریل یا اس کوائل کے اراؤن یا اس کنڈیکٹر کے اراؤن میگنیٹک فیلڈ کریئٹ ہوتا ہے صحیح ہے تو میگنیٹک فیلڈ کس وجہ سے کریئٹ ہوتا ہے کرنٹ کی فلو کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ کریئٹ ہوتا ہے سو وہ جو مگنیٹک ایفیکٹ ہوگا اس کرنڈ کی وجہ سے اس مگنیٹک ایفیکٹ ہوں ہم کیا بولیں گے مگنیٹک مومنٹ یہ الیکٹرون کا مگنیٹک مومنٹ ہوتا ہے الیکٹرون کی موشن کی وجہ سے کرنڈ کریت ہوتا ہے اور اس کرنڈ کا جو مگنیٹک ایفیکٹ ہے وہ مگنیٹک مومنٹ ہوتا ہے اب ہم مگنیٹک مومنٹ کی ڈائریکشن کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی ڈائریکشن کہاں ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جو ہے انگولر مومنٹم میں نے کہا اس کی جو ڈائریکشن ہے یہ اس الیکٹرون کی موشن کے ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب الیکٹرون یہاں پہ جو ہے نا انٹی کلاک وائز ہے نا گڑی کے مخالف سمت میں گھوم رہا ہے انٹی کلاک وائز سو اب جو ہے نا فنگر کو انٹی کلاک وائز یوں کر لیں تو تھم کس چیز کو ڈینوٹ کر رہا ہے انگولر مومنٹم کو کیونکہ یہ پرپینڈکولر ہیں سو جو ہے نا انگولر مومنٹم کو ہم الیکٹرون کے موشن کے لحاظ سے ڈیفائن کرتے ہیں آپ اپنے کرل فنگر آپ کی جو ہے نا یہ الیکٹرون کی موشن کو ریپیزن کرتا ہے اور تھم جو ہے یہ دینوٹ کرتا ہے انگولر مومنٹم کو اب مگنیٹک مومنٹ کس چیز کے ساتھ اسوسییڈڈ ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرنڈ کی موشن کی وجہ سے کرنڈ کی موشن کے ساتھ اسوسییڈڈ ہے تو یہاں کرنڈ کی موشن دیکھیں تو یہ کلاک وائز ہے کلاک وائز اب آپ اپنی فنگر کو جو ہے نا کرنڈ کی ڈیریکشن میں جو ہے نا اس طرح کرل کر لیں تو یہ کرنڈ کی موشن کو ڈینوٹ کرتا ہے تو یہ تھم جو ہے نا تھم تھم یہ کس چیز کو ڈینوٹ کرے گا مگنیٹک مومنٹ کو ڈینوٹ کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مگنیٹک مومنٹ کی جو ڈیریکشن ہے یہ اگزیکٹلی اپوزٹ ہے اس اگزیر 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 ا ہوتا ہے کیوں کرئیٹ ہوتا ہے الترون کی موشن کی وجہ سے لیکن یہاں میں ہم نےąپیل snعر Down ہوں سی ہے جوٹ آنکر اے اق سے بات کر رہے ہیں اس مائل راگلر مونمتن سفہ بسر ہے اس موٹن ان آ ر estem بڑے لازے آپ پر ہуть کریں گے ہیں اور جووح نیلر ٹکٹ ر آنکرہ پر آنکر آنکرری کے مسید جو ایکڈر بسر کے بات کر رہے ہیں بسرof ہیں ہم ان کےسر پیکچر میں بات کریں گے سو الیکٹرون جو ہے نا اس نیوکلیس کے آراؤن جو ہے نا آر بیٹنگ کر رہا ہے چونکہ الیکٹرون موشن میں ہے تو موشن آف چارجز کیا ہے موشن آف چارجز کیا ہوتا ہے کرنٹ ہوتا ہے ہے نا تو اس کرنٹ کی وجہ سے جو ہے نا مگنیٹک فیلڈ کریئٹ ہوتا ہے مگنیٹک مومنٹ کریئٹ ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہیں اور اس کی ڈائریکشن جو ہے نا اس کے ساتھ سویڈ ہیں تو یہ ڈاؤن ورڈ ہوتی ہیں اور اینگولر مومنٹم کی ڈائریکشن جو ہے یہ الیکٹرون کے ساتھ سویڈ ہیں اور یہ اپورڈ ہیں سو اب ہم مگنیٹک مومنٹ کو جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے دا پروڈکٹ آف کرنٹ فلوئنگ ان اے سرکولر لوب اینڈ اٹس ایریا سرکولر کا جتنا ایریا ہے ٹھیک ہے وہ اور اس میں بہنے والے کرنٹ کا جو پروڈکٹ ہیں یہ مگنیٹک مومنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ کرنٹ کے ساتھ کہ کتنے ایریا کے اندر جو ہے نا کرنٹ فلو کر رہا ہے اب زیادہ سرکل اگر اس سرکل کو میں بڑھا دوں تو مگنیٹک مومنٹ ظاہری آپ کو کم لگے گا دکھے گا کیونکہ کرنٹ کی جو موشن ہے وہ کچھ سلو ہو جاتی ہیں سو مگنیٹک مومنٹ کو ہم میو ایز ایکول ٹو آئی اے سو یہاں پہ ہم اوربیٹل مگنیٹک مومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم سمال لگائیں گے یہ اوربیٹل کو میں شو کر رہا ہے سو میو ایز ایکول ٹو آئی اے ہے نا اچھا تو الیکٹرون کی موشن کی وجہ سے یہاں پہ کیا فلو ہو رہا ہے کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو کرنٹ کیا ہوتا ہے فلو آف چارجز ہوتا ہے تو اسے ہم ایکویشن نمبر ون بول دیں گے اور اس کو موڈیفائی کریں گے سو کرنٹ یہاں پہ کیا ہے فلو آف الیکٹرون پر یونٹ ٹائم ٹائم ہم یہاں پہ ٹائم پیریڈ لیتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس نے ایک ٹائم پیریڈ کمپلیٹ کیا اب ون بائی ٹی کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں اپوزٹ ہوتے ہیں سو یہ ہمارے پاس لینئر فریکوینسی آگئی اور اس کی چونکہ یہاں پہ جو ہے نا اینگولر فریکوینسی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے نا یہ سرکل میں موف کر رہا ہے الیکٹرون سرکولر آرپٹ میں سو اس کی جو ویلاسٹی ہے یہاں پہ وہ کیا ہے ہمارے پاس جو ہے نا لینئر فریکوینسی اور انگولر فریکوینسی کے درمیان ایک ریلیشن ہوتا ہے اومیگا ایس ایکول ٹو پائی ایف ہے نا یہ ریلیشن آپ نے پڑا ہوگا تو یہاں پہ ہم ایف یوز کر سکتے ہیں یہاں سے نکال کے ایف ایس ایکول ٹو اومیگا اور ٹو پائے تو یہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں آئی ایکول ٹو ای اومیگا اور ٹو پائے اور اومیگا کیا ہیں ٹھیک ہے اومیگا جو ہے نا یہاں پہ اینگولر فریکوینسی ہے یا اینگولر ویلاسٹی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹرون کے پاس دو طرح کی ویلاسٹی ہے ایک ٹی جنٹیل ویلاسٹی ہے وی اور دوسری کیا ہے لیں یا آپ لینئر ویلاسٹی کہہ دیں اس کو دوسری اینگولر ویلاسٹی ہے تو ان دونوں کی درمیان جو relation ہے وہ ہے v is equal to r omega اور omega ہمارے پاس کیا ہوتا ہے v اور r تو یہاں پہ ہم use کر سکتے ہیں i is equal to ev over 2 pi r سو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے current کے لئے relation آگیا اب area area of the circle کیا ہوتا ہے ہمارے پاس area of the circle ہوتا ہے ہمارے پاس pi r square سو ان دونوں relationوں کو یہاں پہ ہم use کریں گے سو ہمارے پاس کیا آگیا پھر سو mu l equation 1 کے اندر ہم i کی value will use کریں گے یہ کیا ہے ev over 2 pi r اور ساتھ میں جو ہے na area of the circle کیا ہوتا ہے ہمارے پاس pi r square سو یہ pi pi سے cancel اور ایک r اس r سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس بچتا کیا ہے پھر mu l is equal to ev ev over r b ہیں sorry evr by 2 سو یہ ہمارے پاس بچتا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم equation number 2 بولیں گے اب چونکہ یہ ہیں ہمارے پاس orbital magnetic moment کا relation آگیا ہے لیکن اس کا جو تعلق ہے یہ کیا ہے ہاں orbital angular momentum کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر ہم اس کا relation orbital angular momentum میں نکالنا چاہیں تو ہم اس کو بھی نکال سکتے ہیں ہے نا سو سو angular momentum ہمارے پاس کیا ہوتا ہے l is equal to m v r ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس linear momentum جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے mass into velocity کا product کہ کسی جسم کے پاس اگر mass ہے اور وہ move کر رہا ہے تو اس کا وہ momentum ہے moment ہے momentum ٹھیک ہے لیکن اگر وہ circle میں move کر رہا ہے اور اس کا special radius r ہے تو یہ momentum کس چیز میں convert ہو جاتا ہے angular momentum میں اس طرح سے اب چونکہ equation 2 ہمارے پاس کیا تھا equation 2 ہمارے پاس تھا mu l is equal to e v r pi 2 تو یہاں سے اگر ہم v r کی value یہاں پہ put کریں تو ہم orbital magnetic moment کو in term of momentum لکھ سکتے ہیں سو یہاں سے ہم v r آ جائے گا ہمارے پاس l over m سو یہ equation 2 تھا ہمارے پاس سو اس کو اب ہم equation 2 کے اندر use کریں گے سو equation 2 ہمارے پاس ہو جائے گا mu l is equal to e l by 2 e l by 2 اور 7 یہ والا m so e l by 2 m اس طرح سے یہ ہمارے پاس آ جائے گا اسے ہم equation number something 3 بول دیں گے clear ہیں یہ یہ تو ہم نے magnitude کی بات کی لیکن اگر direction کی بات کریں کہ mu l کا direction کیا ہوگا تو وہ exactly اس کے opposite ہوگا e l by 2 m ٹھیک ہے negative sign یہی show کرتا ہے کہ یہ magnetic moment کی direction جو ہے اس angular momentum کی direction کے opposite ہیں اب using quantum mechanics quantum mechanics کا سہار اگر ہم یہاں پہ لیں تو ہمارے پاس یہ relation کچھ اس طرح سے بنے گا quantum mechanics میں ہم angular momentum کو کیسے لکھتے ہیں ہم angular momentum کو کچھ یوں define کرتے ہیں l is equal to l into l plus 1 into h quantum relation ہوتا ہے angular momentum کا یہاں پہ l کیا ہے angular momentum ہے اور یہ کیا ہے angular momentum کا quantum number ہے یہ clear اب so یہ orbital angular momentum کی value ہے یہ ہم equation 3 use کر سکتے تو ہمارے پاس mu l equal to آج گا e h cut ٹھیک l ki value ہم use کر رہے m اور ساتھ میں یہ term l into l plus 1 اس طرح سے آجائے گا اور یہ جو ہمارے پاس لکھا ہے یہ constant term ہے اور اس term کو ہم بہر magneton کے بہر magneton اسے ہم simply mu b سے denote کرتے ہیں یہ equal to is hem bar magneton بولتے ہیں اس چیز کو so ہم اس relation کو لکھ سکتے ہیں so اس کی جگہ ہم mu b put کر گئے تو ہمارے پاس یہ relation اس طرح سے آئے گا اسے ہم equation number 4 بول دیتے ہیں یہ ہمارے پاس last expression ہے magnitude of orbital magnetic moment ہے اس طرح سے وہ آتا ہے اور یہاں پہ l کیا ہے magnetic quantum number ہے اور اس کی value کہاں تک ہے اور کہاں سے start ہوتی ہے یہ بھی دیکھیں گے تو اس کے لئے ہم space quantization کا سہارا لیں گے سو وہ ہم previous lecture میں دیکھیں گے سو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ comment میں ضرور بتائیں سو next lecture تک کے لئے اللہ حافظ